بھارت میں موڈی سرکار کی مسلمانوں کے خلاف نفرت اپنے اروج پر بھارت میں مسلمان خواتین کو نلامی کے لیے پیش کرنے والی ایپ کو بلوک کر دیا گیا شو بز اور انٹرٹینمنٹ سے مطالق ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں بھارت میں مسلمانوں اور دیگر اقلیتوں کے خلاف زمین میں سے ہی تنگ ہے اور آئے روز وہاں مسلمانوں کو جی بھر کر تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے کبھی مسلمانوں کی مسجدوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے تو کبھی مسلمان آبادی والے علاقوں میں بلا وجہ خون کی ہولی کھیلی جاتی ہے کبھی عورتوں اور بچوں کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا غرض کوئی ظلم ایسا نہیں جو کہ بھارت کے مسلمان برداشت نہ کرتے ہوں اس کے باوجود موڈی سرکار اور اس کے چیلوں کا غصہ تھنڈا نہیں ہوتا اور وہ مسلمانوں کو ستانے کے لیے نت نئے حربیں آزماتے ہیں جن سے ان کا جینا دو بھر ہو جاتا ہے کبھی بار انڈیا میں مسلمان خواتین کی حرسانی کے لیے کم ذرفی کی تمام حدیں پار ہوتی ہوئی نظر آئی ہے اس بار بھارت میں سیلر ڈیلز کے بعد بلی بائی ایپ پر نیلامی کے لیے پیش کی جانے والی مسلمان خواتین میں پاکستان کی نوبل انام یافتہ ملالا یوسف ضئی کا نام بھی شامل تھا جن کی تصویر آن لائن نیلامی کے لیے اپلوڈ کی گئی بولی بائی نامی بھارتی ایپ پر سو سے زیادہ مسلمان خواتین کی تصویر اپلوڈ کی گئی جن میں مشہور عدکارہ شربانہ آزمی ڈیلی ہائی کورٹ کی ایک موجودہ جج کی اہل یا متعدد صحافی کارکنوں اور سیاستدان بھی شامل ہیں اس ایپ پر آن لائن نیلامی میں مقبوضہ کشمیر کی مسلمان خاتون صحافی کرتولین رہبر کی تصویر بھی اپلوڈ کی گئی تھی یہاں تک کہ لاپتہ طالب علم نجیب احمد کی پینسٹ سالہ والدہ فاطمہ نفیس بھی اس فہرست میں شامل تھی کشمیری صحافی نے ٹویٹ کیا کہ گزشتہ سال انہوں نے اس بارے میں لکھا تھا کہ کیسے بھارت میں کھلے آن مسلمان خواتین کو غیر انسانی سلوک کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور اب ایک سال بعد ہی ان کا نام بھی اس فہرست میں شامل ہو گیا ہے انہوں نے لکھا کہ انہیں برا ضرور لگا ہے پر وہ کمزور نہیں ہے اور انہیں ہنہت کنڈوں سے خاموش نہیں کیا جا سکتا وہ ہمیشہ سچ لکھتی رہیں گی انہوں نے تمام مسلم خواتین سے مکمل رکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہم سب مضبوط ہیں بھارت میں ایسا پہلی بار نہیں ہوا اس سے پہلے جولائی میں سری ڈیلز کے نام سے ایپ پر تقریباً اسی مسلم خواتین کو فروخت کے لیے پیش کیا گیا تھا بولی بائی ایک سال سبی کم مرسل میں اس طرح کی دوسری کوشش تھی بھارتی رپورٹ کے مطابق مسلمان خواتین کے احتجاج کے بعد ایپ سے تصویر ہٹا دی گئی ہیں ایف آئی آر بھی درج کروائی گئی لیکن بھارتی پولس کی جانب سے کوئی کاروائی نہیں کی گئی ایک بھارتی مسلمان صحافی کے مطابق اگر مسلم خواتین بولتی ہیں تو انہیں ریپ کی دھمکیاں دی جاتی ہیں ذاتی معلومات فروخت کی جاتی ہیں لیکن اتنے غصے اور خوف کے باوجود خاتون صحافی پولس میں شکایت کرنے کے لیے تیار نہیں ان کے مطابق آپ چاہے کتنی ہی مضبوط کیوں نہ ہوں اگر آپ کی تصویر اور آپ کی ذاتی معلومات عام کر دی جائیں تو یہ آپ کو خوف زدہ اور پریشان کرتا ہے بہت سی لڑکیاں جن کو پہلی بار ایسی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا انہوں نے اپنے اکاؤنٹ حضف کر دیئے لڑکیوں کو ڈرا دیا گیا وہ کہتی ہیں کہ بہت سی خواتین اس کا نشانہ بنی ہے ہم اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ اس کے لیے کیا قانونی آپشنز ہو سکتے ہیں لیکن سچ پوچھیں تو مجھے پولس سے کچھ زیادہ امید نہیں ہے اس سے قبل جب میرے دوستوں کے ساتھ عید کے وقت ایسا ہی کچھ ہوا تھا تو انہوں نے تھانے میں شقایت درج کروائی تھی لیکن کچھ نہیں ہوا مسلم خواتین کو کچھ بھی کہہ کر بچ نکلنا آسان ہے معروف انڈین صحافی اسمت آرہ نے ٹویٹر پر لکھا کہ ایک مسلم خاتون کے طور پر آپ کا نئے سال کو غوف اور قرائیت کے ساتھ شروع کرنا بہت افسوسناک ہے یقینا یہاں یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ سولی ڈیلز کے نئے روپ کی صرف میں ہی واحد شکار نہیں ہوں ایک دوست نے سب یہ سکرین شاٹ بھیجی ہے ہیپی نیوئیر واضح رہے کہ بھارت میں پہلے بھی ایسا ہوا جب مسلمان قواتین کو آن لائن نشانہ بنایا گیا گزشتہ برس عید بکر کے موقع پر انڈیا کی سوشل میڈیا پر متعدد مسلم قواتین کی تصاویر کے ساتھ ایک اوپن سور صاحب بنائی گئے جس کا نام سولی فور سیل رکھا گیا سولی ایک توہین امیز اسطلاح ہے جو مسلم قواتین کے لیے استعمال کی گئی اس آب میں استعمال ہونے والی مسلم قواتین کی معلومات ٹویٹر سے لی گئیں اس میں اسی سے زائد قواتین کی تصاویر ان کے نام اور ٹویٹر ہینڈلز دیے گئے تھے اس آب کے اوپری حصے میں لکھا تھا فائنڈ یور سولی ڈیل اس پر کلک کرنے پر ایک مسلمان خاتون کی تصویر نام اور ٹویٹر ہینڈلز کی تفصیلات سارفین سے شیئر کی جا رہی تھی اس اوپن سورس آب کو گٹھ ہب پر تیار کیا گیا جو کہ انٹرنیٹ ہوسٹنگ کمپنی ہے تہم بعد میں اسے گٹھ ہب نے ہٹا دیا تھا اسی طرح اب بلی ڈیلز یا بلی بائی سامنے آئی ہے جس میں آب کے اوپر لکھا ہے اور پھر اس خاتون کا ٹویٹر ہینڈل اور تصویر دی گئی ہے سولی فور سیل اس آب میں استعمال ہونے والی مسلمان خاتون کی معلومات ٹویٹر سے لی گئی تھی اور اس میں اسی سے زائد خواتین کی تصاویر ان کے نام اور ٹویٹر ہینڈلز دیے گئے تھے اس آب کے اوپری حصے میں لکھا تھا کہ فائنڈ یور سولی ڈیل اس پر کلک کرنے پر ایک مسلمان خاتون کی تصویر نام اور ٹویٹر ہینڈل کی تفصیلات سارفین سے شیئر کی جا رہی تھی جس کے بعد بھارت اور کشمیر میں موجود مسلمان خواتین میں قوفہ حراس پھیل گیا تھا واضح رہے کہ نئے سال پر انڈیا میں متعدد مسلم خواتین کو بلی بائی یا بلی ڈیلز کے تحت نشانہ بنایا گیا ہے جو کہ اس مطارعہ کے مطابق سولی ڈیلز کا ہی ایک روپ ہے خیال رہے کہ ایپ پر جن مسلم خواتین کی معلومات شیئر کی گئی ان میں سے کچھ کا تعلق انڈین دارالحکومت دلی اور کچھ کا دوسرے شہروں سے ہے دوسرے جانے بھارت میں بلی بائی نامی ایپ پر مسلم خواتین کی نیلامی کے معاملے نے ہنگامہ مچا دیا ہے یہ حرکت کرنے والوں کے خلاف نہ سے بھارتی خواتین صحافیوں نے آواز اٹھائی بلکہ بالوٹ کے نامور سکرپ رائٹر اور شائر جاوید اختر نے بھی اس پر اپنے تحفظات کا اظہار کیا اور ٹویٹر پر اس معاملے پر بھارتی وزیراعظم نرندر موڈی کی خاموشی پر بھی احرانی کا اظہار کیا جاوید اختر نے اپنی ٹویٹ میں بھارتی وزیراعظم نرندر موڈی سے سوال کیا کہ سینکڑوں خواتین کی آن لائن نیلامی ہو رہی ہے جاوید اختر نے لکھا کہ میں سب کی خاموشی پر حیران ہوں خاص طور پر وزیراعظم کی خاموشی پر کیا سب کا ساتھ یہی ہے بازہ رہے کہ سوشل میڈیا سارفین کی جانب سے قوم موسے کے اظہار اور شکاہیات کے اندراج کے بعد اپ بنانے والے سارف کو وطالقہ پلاتفارم سے بلوک کر دیا گیا ہے موسیقی